غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے صحابہ پہ تکلیفیں آئیں حضرت حمضہ رضی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابی شہید ہوئے نبی علیہ السلام کی تکلیف کو دیکھ کر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ان کافروں کے لئے بدعا ہی کر دیں آپ نے فرمایا میں بدعا دے کر بنانے والا بدعا دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا میں بدعا دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا پھر نبی علیہ السلام نے ان کے لئے رحمت کے دعا کیا اللہ انہیں ہدایت دے دیں اللہمہ دینے قومی یہ مجھے نہیں جانتے اللہ انہیں ہدایت عطا فر کسی نے کیا خوب فرمایا جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دیں اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اپنے قاتلوں کو ماف کرنا پھر آسان بیوی کے قاتل کو ماف کرنا بڑا مشکل کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک صحاب زادی ہیں جو سب سے بڑی ہے سیجدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ میں تھی ان کے شوہر نے کہا جی اب آپ مدینہ چلی جائیں اور اپنے بھائی کا نانہ کو کہا کہ میری بیوی کو باہر پہنچا دور مکہ کے وہاں مدینہ سے کچھ لوگ آئے میں لے جائیں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب یہ قافلہ چھوٹا سا جب روانہ ہوا تو بیوی زینب جو تھی وہ ہونٹری پر بیٹھی اور اس وقت وہ حاملہ تھی اور یہ نکلے فریش مکہ کو بتا لگ گیا کہ دن دہارے ہمارے دشمن کی بیٹی ایسے چلی جائے ادھر جو جناب انہوں نے فساد مچا دیا کھڑے ہو گئے اب مسئلہ بن گیا اسی پریشانی میں اسی اس کے اندر ایک شخص تھا اس کا نام تھا حبار بن اسود یہ ان کا قریبی رشتہ دار بھی تھا کزن بھی تھا زینب کا اس نے اوٹنی کے اوپر جو حملہ کیا اوٹنی بیٹ کی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نہ اوٹنی کی ہائٹ سے جب نیچے گری عورت ہو پتریلی زمین ہو اور وہ حاملہ بھی ہو اور یہ چھ پانچ سات فٹ کی ہائٹ سے نیچے گری تو کیا ہوتا ہے مسکارج ہو گیا اس وقت وہ معاملے کو رفا دفا کیا اور انہوں نے کہا بھئی کسی وقت رات کو تنہائی میں خاموشوں سے نکال دینا ابھی ہماری عزت کا مسئلہ ہے واپس لے جاؤ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی اور موقع پہ جلد ہی جو ہے وہ وہاں سے نکالا مکہ سے صحابہ کے حوالے کیا وہ مدینہ لے گئے اب آٹھ دن کا سفر اونٹ کا گاسے میں کوئی ہسپٹل نہیں کوئی عورت دوسری ساتھ نہیں کوئی دوائیاں ساتھ نہیں کوئی عورت خیال کرنے والا نہیں اب بی بی جب آٹھ دن بعد مدینہ پہنچی ہیں تو بڑی تکلیف تھی نبی علیہ السلام نے دیکھا تو آنکھوں سے آسو آ گئے فرمایا کہ میری اس بیٹی کو دین کے ویرے سے بڑی تکلیف ملی جو کسی اور کو نہ ملی اور یہی زخم ان کی شہادت کا وفات کا ذریعہ بنا خیر جب مکہ فتح ہوا تو حبائب نصوت کو اب نے کیے کہ تو پتہ تھا لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں وہ آیا کہا غلطی ہو گئی اور نبی علیہ السلام نے بیٹی کے قاتل کو بھی معاف کر دی ہم تو لوگوں کی زبان سے نکلے ہوئے جملے معاف نہیں کرتے فلان ہے فلان موقع پہ مجھے یوں کہا تھا وہ مجھے شادی کا کارٹ دینے میرے گھر پہ نہیں آیا میں اس کی شادی میں دعوت پہ گیا مجھے پروٹیکول نہیں دیا میں اس کے گھر میں گیا مجھے ٹائم نہیں دیا اس بات کے اوپر ہمارے لڑائیاں ہیں ہم کس مو سے امتی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں قیامت کے دن کیا شکل دکھائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تو لوگوں کی زبان کی باتیں معاف نہیں ہوتی ہم نے بیٹی کے قاتل کو کہاں معاف کر رہے ہیں ایک واقعہ اور سن لیجی مکہ مکرمہ میں ایک اسلحہ ڈیلر تھا صفوان بن عمیباد میں دخل مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن جس وقت یہ واقعہ ہوا تو اس وقت تو دشمن تھے انہوں نے ایک شخص کو جو عمیر ابن وحب تھا بلائے اپنے پاس کہا عمیر تم مدینہ جاؤ یہ تلوار لے کے جاؤ اس تلوار کو میں نے اتنی بری طرح زہر میں ڈبو دیا ہے کہ بس جس کو خراش بھی لگ گئی نا کافی ہے گردن اتارنے کی ضرورت نہیں خراش بھی کافی ہے ایسا اس کو ذکر میں نے زہر کے اندر اس کو بجھایا ہوا ہے تمہارا کام یہ ہے کہ تمہارے بیوی بچوں کی ذمہ داری ساری زندگی کی میری تم جاؤ مدینہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرو اور انہیں شہید کر دو عمیر بہن وہاں غریب آدمی تھا لالا چاہ گئی چل پڑا مدینہ پہنچا تو کسی صحابی نے دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ بدلے بدلے میری سرکار نظر آتے ہیں پکڑ کے گرفتار کر کے آقا کی خدمت میں پیش کر دیا نبی علیہ السلام نے پوچھا تو صاف صاف بتا دیا کہ صفوان من عمیہ نے اس طریقے سے مجھے بھیجا ہے یہ تلوار ہے میں تو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلاؤں بتانے کے بعد کہنے لے کہ اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجئے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم چلے جاؤں معاف کیا یہ مکہ آگئے واپس اللہ کی شان جب فتح مکہ ہوا نا تو عمیر بن وہاں نبی علیہ السلام کی خدمت میں آکے حاضر ہوئے کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کے اور اس وقت کہا ہے اللہ کے نبی صفوان بن عمیہ کو بھی معاف کر دیجئے صفوان بن عمیہ کو بھی معاف کر دیجئے وہ مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا ہے مکہ کے سردھاروں میں سے تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اسے بھی معاف کیا اب عمیر ابن وہاں نے کہا میں ایک عام سا آدمی ہوں بہت بڑا سردھار ہے میں اگر اس کے پاس چلا بھی جاؤں کہے بھی دوں کہ آپ کو معافی مل گئے میری بات نہیں مانے گا آپ کوئی نشانی دے دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی اتار کے دے دی کہ یہ پگڑی لے جاؤ خدا کے دشمن کو جا کے بتا دو میرے قاتل کے منصوبے کرنے والوں کو بتا دو مدینہ ختم کرنے والے کو بتا دو کہ تجھے معاف کر دیا گیا ہے حضور نے اپنی مبارک پگڑی اس کو دے دی کہ جاؤ جا کے صفان کو بتا دو اب عمیر بن وہاں صفان کو تلاش کرنے نکلا ایک جگہ ملاقات ہو گئی کہا بھی چلو واپس چلیں میں نے تو معافی مانگ لیے میں تو نہیں آسکتا مجھے تو قتل کر دیں گے میں نے تو اتنے اتنے کام کی ہے خالی ایک تو میں تو نہیں بھیجاتا بھا جی تمہارے لیے میں آمان لے کر آؤں یہ ہو جنہ سکتا کہ مجھے آمان دے دیں میں نہیں مانتا اس نے پھر عمیر بن وہاں رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی مبارک پگڑی آمامہ نکال کے دکھایا کہ دیکھو وہ اتنے دل والے ہیں اتنے معاف کرنے والے ہیں تمہاری معافی کے لیے اپنا آمامہ بھیجا ہے اب آمامہ دیکھ کے تو وہ بھی ہل گیا اللہ اکبر پھر وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور جی میں نے سنے آپ نے مجھے معاف کر دیے میرا تو بھی اسلام لانے کا کوئی راضہ نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تمہیں آمان دے دیئے اسلام تم نہیں لانا چاہتے تو وہ ایک الگ بات ہے آمان تمہیں دے دیئے اچھا اچھا ایسا کہے آپ مجھے نہ دو مہینے کی مولت دے دیں وہ مولت کیا پوری ہونی تھی اس سے پہلے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر ایک کو معاف کیا اور ہر ایک کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا واقعات تو بہت ہیں اللہ ہمیں بھی اس بات کے اوپر سمجھ آتا فرمائے